ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے ہم عید کیسے منائیں الحمدللہ رمضان المبارک اپنے اختتام کو پہنچا خوشی کا موقع آیا خوشی کے موقع پر خوشی منانا این انسانی فطرت ہے اور ہمارا دین دین اسلام فطرت کے این مطابق ہے وہ خوشی کے موقع پر خوش ہونے کا حق دیتا ہے انسانی ضروریات اور خواہشات کی جائز تکمیل کے ذرائع فراہم کرتا ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ عید کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی منانے کی اور اس دن کو گزارنے کی بہترین تعلیم دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو فرمایا تم سال میں دو دن خوشیاں منایا کرتے تھے یعنی اسلام سے پہلے اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بہتر دو دن عطا فرمائے ہیں یعنی عید الفطر اور عید الادھا یہ بخاری کی روایت ہے عید کا تائین چاند دیکھ کر ہوتا ہے عید کے چاند کو دیکھنے کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے اور چاند دیکھنے کا موقع بزاکے خود ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے اگر ممکن ہو تو بچے اور بڑے سب مل کر عید کا چاند دیکھنے کی کوشش کریں ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا جو دونوں عیدوں کی شب قیام کرے گا نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ یعنی کچھ نوافل وغیرہ پڑھے گا تو اس کا دل نہیں مرے گا اس دن جب اور دل مردہ ہو جائیں گے چاند رات کو ہی یا عید کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے ایک اہم ذمہ داری جو سب کو ادا کرنی ہے وہ ہے فطرانہ کی ادائیگی فطرانہ گھر کے تمام افراد کی طرف سے ہوتا ہے ہر مسلمان غلام ہو یا آزاد مرد ہو یا عورت چھوٹا ہو یا بڑا روزہ دار ہو یا غیر روزہ دار صاحب نصاب ہو یا نہ ہو حتیٰ کہ دودھ پیتا بچہ اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا یہ وہ صدقہ ہے جس میں تمام مسلمان شریک ہوتے ہیں بہت سے مواقع پر جب صدقہ خیرات کی بات ہوتی ہے تو چند لوگ دیتے ہیں اور چند لوگ لینے والے ہوتے ہیں لیکن اس صدقہ فطر میں سب کو شریک ہونا ہوتا ہے حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر ایک سا خجور یا ایک سا جو غلام آزاد مرد عورت چھوٹے بڑے ہر مسلمان بفرز کیا یعنی سب کو ادا کرنے کا حکم دیا ایک سا کی مقدار تقریباً دھائی کلو گرام کے برابر ہوتی ہے یہ خجور یا گندم یا دیگر اناج کی شکل میں بھی دیا جا سکتا ہے اور اس کی قیمت بھی ادا کی جا سکتی ہے عید کا نام سنتے ہی ذہن میں زیب و زینت کا خیال آتا ہے عید کے دن غصل کرنا ساف سترے کپڑ پہننا عید کے دن کی ابتداء بھرپور تیاری کے ساتھ ہونی چاہیے اس دن خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اور خوشی کے اظہار کے لیے گھر کی زیب و زینت اور اپنی ذات کی زیب و زینت کا احتمام کیا جانا چاہیے اس کے لیے غصل کرنا ساف سترے یا نئے کپڑے پہننا اور زیب و زینت کا احتمام کرنا پسندیدہ ہے کہ دن کرنے والے کاموں میں اہم ترین کام نماز عیب کی ادائیگی ہے لیکن اس کی ادائیگی سے پہلے کچھ میتھا کھا لینا بھی سنت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن خجوریں کھائے بغیر عیدگاہ کی طرف نہیں جاتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکھ خجوریں کھاتے تھے یعنی ایک یا تین یا پانچ لیکن ضروری نہیں کہ خجوریں ہی کھائی جائیں اگر خجوریں میسر نہ ہو تو کوئی بھی میتھا کھایا جا سکتا ہے عیدگاہ جاتے ہوئے تقبیریں پڑھنا بھی ایک مسنون عمل ہے تقبیر کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالی کی بڑائی بیان کرنا ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن صبح و صویرے نکلتے عیدگاہ تشریف لے جاتے اور عیدگاہ جانے تک تقبیریں پڑھتے پھر عیدگاہ میں بھی تقبیریں پڑھتے یہاں تک کہ امام فطبے کے لئے بیٹھ جاتا پھر تقبیریں پڑھنا شوڑ دی جاتی نماز عید کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تقبیریں پڑھتے تھے وہ کچھ شو ہیں اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا وعصیلا یا پھر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اول اللہ الحمد نماز کے لئے مسلوم طریقہ یہ ہے کہ انسان جاتے ہوئے ایک راستہ اختیار کرے اور واپسی پر دوسرا راستہ نماز کے لئے جاتے ہوئے سواری بھی استعمال کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ نماز کے لئے خواتین اور بچوں کو بھی حاضر ہونا چاہیے اس دن صبح کے وقت سوتے رہنا اور بیزاری کا اظہار کرنا یا بار بار یہ کہنا کہ عید کے دن بہت بوریت ہوتی ہے کوئی مزہ نہیں آتا یہ ناپسندیدہ چیز ہے اس نعمت پر خوشی کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور شکر کی ادائیگی کے طریقہ کیا ہے کہ انسان صبح و صویرے زب و زینت اختیار کرے اور عیدگاہ کی طرف چلا جائے پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں اور خواتین کے لئے بھی عیدگاہ جانا پسندیدہ ہے ظاہر خواتین اپنی حدود اور شرائط کے ساتھ ہی جائیں گی صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے حضرت امی عطیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دونوں عیدوں کے دن ہم حیض والی اور پردہ نشین تمام عورتوں کو عیدگاہ ملائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں البتہ حیض والی عورتیں نماز نہ پڑھیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جن عورتوں کو نماز نہیں پڑھنا وہ بھی وہاں جا کر دعا میں شریک ہو سکتی ہیں عید کا دن باہم ملاقات کا دن بھی ہے باہم ملاقات کرنے سے مسلمانوں میں آتس میں ہمدرگی اور محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اس وقت ملاقات کرتے وقت تقبل اللہ مننا ومنکم کی دعا دی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور تمہاری نمازیں روزیں اور دعائیں قبول فرمائے پھر اسی طرح عید سے واپسی پر مزید خوشی کا اعتمام کیا جا سکتا ہے مثلا ہم صحیح بخاری میں دیکھتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ حبشی نیزوں سے عید کے دن مسجد میں کرتب دکھا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں انہیں دیکھ رہی تھی حضرت عمر نے ان کو ڈانٹا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جانے دو اور ان سے کہا اے بنی ارفضا تم بے فکر کھیلو اسی طرح حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ عید کا دن تھا کچھ لونیاں بیٹھی دخ بجا رہی تھی اور جنگ بواس کے متعلق اشار گا رہی تھی اتنے میں حضرت ابو بکر تشریف لائے اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گانا بجانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر رہنے دو ہر قوم کے لئے عید کا ایک دن ہوتا ہے اور آج ہماری عید کا دن ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خوشی کے موقع پر خوشی منانا یہ بھی اسلامی طریقہ ہے لیکن عمومن ہمارے ہاں عید کے موقع پر خوشی منانے کا تصور ختم ہوتا چلا جا رہا ہے خواتین زیادہ تر کھانا پتانے میں مصروف رہتی ہیں صبح کے وقت عام طور پر بچے سوئے رہتے ہیں یا پھر رات کو بہت دیر تک جاگتے رہتے ہیں بازاروں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور اس میں بھی بسا اوقات ایسی حرکات دیکھنے میں آتی ہیں کہ جو پسندیدہ نہیں رمضان دھر روزے رکھ کر عید کی رات کو تقوی کے خلاف کام کرنا اسلامی اخلاق کا حصہ نہیں ہو سکتا ہمیں ایسی تمام چیزوں سے پرحیص کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوں کیونکہ عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ بازاروں میں بسا اوقات خواتین کو تن کیا جاتا ہے یا آوازیں کسے جاتے ہیں یا غیر ضروری طور پر گھوما پھرا جاتا ہے ان چیزوں کا خوشی منانے سے کوئی تعلق نہیں اسلام میں خوشی منانا بھی باوقار طریقے سے ہے پھر اسی طرح بعض اوقات یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ خوشی منانے کے لیے ہم جو کپڑے پہنتے ہیں زیور پہنتے ہیں تو ان میں کمپیٹیشن شروع ہو جاتا ہے باہم مقابلہ بازی کی کیفیت ہوتی ہے اس وجہ سے بھی خوشی بسا اوقات حسد میں تبدیل ہو جاتی ہے ہمیں اس بات کا تو حق دیا گیا ہے کہ ہم نعمت کا اظہار کریں اچھا کھنے اچھا کھائیں لیکن اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ ہم اپنی نعمت کا اظہار اس طرح کریں کہ دوسرے کی تحقیل ہو یا دوسرا تکلیف میں مبتلا ہو یا صرف اپنی خوشی کا خیال رکھیں اور دوسروں کو بھول جائیں رمضان کے علاوہ اس موقع پر بھی اپنے عزیزوں دوستوں کو یاد رکھنا ضرور اتمند لوگوں کو یاد رکھنا ان کی ضروریات کا خیال رکھنا یہ بھی ہمارے فرائز میں شامل ہے حقیقی خوشی تو وہ خوشی ہوتی ہے جس میں سب شریک ہوں صرف اپنی خوشی کا ہی نہیں دوسروں کی خوشی کا بھی خیال رکھا جائے اللہ کرے کہ آپ سب کی یہ عید حقیقی خوشیوں کی عید ہو اور آپ اس میں خوب خوب انجوائے کریں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین